باز ماسون سکول یونیفورم میں ملبوس چہرہ چھپانے پر تشدد کا نشانہ بڑھائے گیا زگزی کے بعد ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا چکنی گروہ دو ہزار تیرہ سے متحرک ساہر مصروف ہیں وزیر مملکت تلال چودری سے رابطہ کرنے پر جواب بلہ ڈام کون کب پکڑا جائے گا پولس کی ناک کے نیچے بربریت کب سے جاری سیاسی پشت پر آہی رکھنے والا ملزم پولس کی گرفت سے آزاد کیا انصلاف مل پائے گا الیکشن کمیشن نے فاروق ستار کی شٹی گھرا دی ایمکیم کی کنمینرشپ سے فارق خالد مقبول صدی کی کنمینر تسلیم پانچ رکھنی الیکشن کمیشن کا متفقہ تحریری فیصلہ ایمکیم پاکستان کی انشاپ آجی انتقابات کلدھم جرنل ووکرز قرارداد بھی مسترد خالد صدی کی اور کورن نوید جمیل کی درخواستیں سمات کے لیے منظور متحدہ رہنما علی رضا آبدی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان ہماری قوم کا مینڈر تقسیم کرنے کی سازش کی گئی فاروق ستار کا رد عمل فاروق ستار نے بہادر آباد گروپ کو مل کر چلنے کی نئی تجویز دیتی فاروق ستار واپس آ جائیں فیصلہ کسی کی ہارڈ جیت نہیں فروغ نصیم کی پیش کر کنوینر کا اختیار رابطہ کمیٹی کے پاس ہے متحدہ بہادر آباد کا اعلان الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بہادر آباد میں جشن کارکران مٹھائیاں تقسیم کرنے لگے ساتھیوں کو کہتے ہیں واپس آ جائیں پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا سبزواری کی گفتگو توہینے عدالت کیس میں نے حال حاشمی پر فرد جم چل گئی چیف جسٹس برہم سپریم کورٹ کو گالیاں دی کیا خود کو کتے کا بچہ کہو گے چیف جسٹس کا استفسار دعانِ عزیز کے خلاف توہینے عدالت کیس کی سماعت تیس مارچ تک ملتبی شواہر پیش کرنے کا حکم چپ آف ٹرائل آئینی حق ہے جسٹس عزت سعید کریمار احسن اگبال کی آئندہ منگل تک اوبرسیس پاکستانیوں کو ریلیف دینے کی حقیم دہانی وزیر صاحب کافی غصے میں بیٹھے ہیں شاید بلانا برا لگا چیف جسٹس کا مقالمہ ہم نے ناراض ہو کر کہاں جانا ہے احسن اگبال کا چیف جسٹس کو جواب حجر شاہ مکیم میں سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمان گندگی سے جنازہ گزرنے کی تصویر حجر شاہ مکیم کا کانسلر سپریم کورٹ میں پیش چنازہ گاہ اور قبرستان پر قبضوں کا انکشاف عدالف نے ارکان اسم نہیں بلالیے دوہری شہریت ظاہر نہ کرنے والے 147 افسران کو نوٹس جاری کر دیے گئے غیر ملکی بیویاں رکھنے والے دو سے 31 افسروں کو بھی سپریم کورٹ کے نوٹس لا پتہ افراد کیس ڈیپیٹی اٹونی جنرل کی آدم موجودگی پر سپریم کورٹ پر ہاں یہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں جسٹس اجاز عبدالخان کے ریمارکس نوشہر و فیروز کے سیاسی رہنماؤں کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا احران نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر موت پر قرار دے کر خارج نواز شریف کے عدویہ کے مخالف بیانات لاہور ہائی کورٹ دو اپریل کو سمات کرے گی بوری حکومت اور نیب کے کیسز چاہتی عمرہ میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس نواز شریف پر جھوٹا پھینکنے والوں کی جیل سے طلبی اور تفسیش کی درخواست خارج مسلم لیگ نون کی ریجسٹریشن منسوخی کی درخواست سمات کے لیے مقرر ڈار کے خلاف زندی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج اسلام آباد ہائی گورٹ نے سعید احمد خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب کے ہر منصوبے سے کرپشن نکلے گی عمران خان کا مان سہرہ میں خطاب شریف صرف نام کے شریف ہیں اصل میں شریف نہیں عمران خان کی تنکیب فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کی ضرورت نہیں عمران خان کا خطاب عمران نیازی اب دن میں بھی مدھوش رہتے ہیں سعید گنی کا خطاب پر رد احمد عمران خان نے ایک ارب پودے لگانے کا جھوٹ بولا پیپلز پارٹی کا رد احمد بلوجستان اور سینٹ میں جو ہوا یہ کمزور ترین جمہوریت ہے فضل الرحمان کی تنکید بلوجستان اسمبلی میں اوپوزیشل لیڈر کا تقرر ہائی کورٹ کا عبدالرحیم زیارتوال کو نوٹس ہلکہ بندیوں سے مطالق دانیال عزیز کی زیر سدارت ورکنگ ڈرک کا اجلا وزیراعظم عباسی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات سے گرے ساتھ ملاول بھٹر سے دیپیٹی چیرمن سینٹ سلیم آنڈوی والا کی ملاقات الیکشن پر گفتگو عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا منشور ہے پارٹی کو فعال بنائیں گے بلاول کی گفتگو سرکاری حج کورٹہ کم کرنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چلنج آہد چیما کی گرفتاری کے خلاف کیس وکیل پیش نہ ہونے پر سپریم کورٹ برہم سپریم کورٹ نے کوہات کی آسمہ رانی کے قتل پر از خود نوٹس کیس نمٹا دیا کیا ملزم پکڑا گیا چیف جسٹس کا استفصار ملزم گرفتار ہو گیا ایڈوکیٹ جرنل کا جواب ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے زفر حجازی کی درخواست خارج کر دی 31 مارچ کے بعد موٹر بی پر صرف اے ایم ٹیک گاڑیوں کا داخلہ ممکن ہوگا ایم ٹیک موٹر بی ٹول پلازا کے قریب کسٹم کیر سینٹر سے لگوایا جا سکے گا تاہور کے داخلی اور خارجی راستے غیر محفوظ محکمہ داخلہ پنجاب نے آگاہ کر دیا راوی روڈ اور گجو متاناکوں کی مونیٹرنگ کے دوران پولس اہلکار غائف پائے گئے سندھ ہائی کورٹ میں شہزیب قتل کیس کی سمات گواہوں کے بیانات سنائے گئے عمران فاروق قتل کیس کے لیے ایف آئی ایٹین کی لنڈن روان کی کھٹائی میں پڑ گئی لاہور کی علاقے مناؤں میں زہریلی ٹوفیس کھانے سے ایک ہی گھر کے تین بچے جانبہ حق ٹوفیوں کی خرابی کی صورت میں کمپنی کے خلاف ایکشن ہوگا فوڈ آتھارٹی کا اعلان لاہور کے قریب ایروز والا میں چوری کی واردات ناکام چور رنگے ہتو گرفتار سیالکورٹ میں ایف آئی اے مباین ادار پر شہریوں کو حراسہ کرنے پر اتر آیا ایف آئی اے اہلکاروں کا ممنوعہ دیات رکھنے کے الزام پر ہومیوڈ ڈاکٹر پر تشدد محمد اینجنسی میں فورسز کا آپریشن کمانڈر حق نواز سمیت دو دہشت گرد حلاق بیرہ غازی خان میں رینجرز کی بڑی کاروائی تین مشتبہ دہشت گرد حلاق کراچی سے راول پرنی جانے والی پاکستان ایکسپریس کو حادثہ ایک شخص جاما حق کراچی سے کار لفٹنگ گروپ کے پانچ ملزم گرفتار ملزم اغوا برائے تاوان میں بھی ملاوز ایک ملزم خواتین سے جگیتیاں کرتا رہا مختلف مقدمات میں مطلوب تھا پنجاب کے انچاس انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی مل گئی نوٹفکیشن جاری جو ووٹ تبدیل کرنا چاہتا ہے کرا لے الیکشن کمیشن نے ڈسپریس انٹر قائم کر دیئے فخر حیاء جی جی پنجاب جیڈیشل اکیڈمی تائیونا چیف جسٹس نے منظوری دیتی لاہور کے مولوٹ پر لیڈی ہیلتھ ووکس کا دھرنا راستے بن ٹریفک کا نظام برہم برہم پاکستان جیت گیا دہشک گردی ہار گئی پی ایس ایل ٹروفی دوسری بار اسلام و یونائٹڈ کے نام ظلمی ہار گئے لیکن ڈیارن سمی نے پاکستانیوں کے دل محلیے پوری قوم شکر گزار تین روز بعد ویس انڈیز آئے گی دورہ کامیاب کرائیں گے وزیر الاخلہ سندھ کے گفتگو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے روانس سال ہونے والی ہاکی سوپر لیگ ملتبی گردی سندھ پوٹ اتھورٹی قائم بل آج مارچ دوہزار ستروں کو منظور ہوا تھا نسار کھوڑو کی نیوز کانفرنس بلوچستان ہائی کوچ کا ایم پی ایس کے خلاف مختلف ایف آئی آرز موطل کرنے کا ہوگی چین کی سی پیک کے گیارہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری سے معذر چین پہلے مرحلے میں صرف تین خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری پر آمادہ پرویز خٹک کے مطالبے کے باوجود رشکری میں اقتصادی زون قائم کرنے سے انکار امریکہ نے ساتھ پاکستانی کمپنیز پر پابندی لگا دی ایٹمی آلات کی تجارت کا الزہ کراچی میں پاک بحریہ کی آپریشنل مشک رباد دوہزار اٹھارہ کا ڈی بریف فریشر ایڈمیرل زفر محمود عباسی اقتطامی سیشن کے مہمان خصوصی تھے ترجمان دہریا راہور میں حضرت مادھولال حسین کا عورت تیسرے روز بھی زائرین کی حاضری سیاسی لوڈ شیڈنگ پلان لیگی ووٹ بینک والے علاقے میں بجلی بند نہیں ہوگی ساہور فیصل آباد ساہیوال شیخ اپورا سیالکوٹ گجرانوالا لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ حکومت سے معاہدے کے بعد رہائی میری سعودی شہزادے ولید بن طلال کا انکشام کمپنی کے تیرہ عرب ڈالر اساسے سعودی عرب منتقل کر دیں گے ولید بن طلال کا انٹرویو یمن سے سعودی عرب میں سات میزائل فائر تمام میزائل فضاء میں ہی تباہ دو افراد حلاق روس کے علاقے سائیبیریا کے شاپنگ مول میں آگ لگ گئی چونسٹھ افراد حلاق اکتالیس لاپتا پاپوانگی میزازرے کے شدید جھٹکے ریکٹر سکل کا شدت سات ریکارڈز کی گئی راہور کی جلانی پارک میں رنگوں کی بہار ہر سو خوش رنگ پھول شہری کھو گئے رانی مکر جی کی ہچکی مددہوں کو بھا گئی تین دن میں پندرہ کروڑ کا وزنس اور پوری سٹار بیماری کا شکار نوجوان سپرمن بن گیا فلم ڈیٹ پول 18 مائے کو ریلیز ہوگی ارے کیا کر رہی ہو؟ ایتھ ہی شائننگ بالیں خراب ہو جائیں گے تو کیا ہوا؟ آئی شامپو اور شائن واپس آ جائے گی ہاں پر روزانہ شامپو سے تو بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں نہیں گرتے میرے سنسل ڈبل سائشے سے جس میں ہے فائد نیچرل آئل جبالوں کو تے لونگ لاسٹنگ شائن ایبری ڈی ویڈ نو ہیر ڈیمیج روز شامپو روز شائن سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور ہنڈرڈ ایٹ سکس میں میں ہوں فرفاور اور میں ہوں ہودہ شاہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پندرہ رکنی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پی ایس ایل میں امدہ کردگی دکھانے والے آصف علی حسین طلت اور شاہین آفریدی کو سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے پنی نمائندے حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائے گا سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے مزید کون کون حصہ ہیں سکوارڈ کا اعلان کیا ہے اور فیصلہ بہت سے تعلق رکھنے والے آصف علی کے ساتھ سا لاہور سے تعلق رکھنے والے حسین طلت اور شاہین شاہ آفریدی کو بیئے سلیم امدہ کردگی کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد کو ٹیم کا کپتان پڑھ گا رکھا گیا ہے جبکہ احمد شہزاد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے فخر زمان بابر آزم شویہ ملک آصف علی محمد نواز محمد حسن علی راہت علی شاہین شاہ آفریدی ٹیم کا حصہ ہوں کے پر ویسٹن ڈیز کے دو تین ٹی ٹوٹی میچنز ہیں پاکستان نیشنل سویڈیم کراچی میں کم دو اور تین اپنیل کو کھیلے گی اس کے ساتھ ساتھ احمد شہزاد انجنشی کے بہت بڑی پرفارمنس نہیں رہی تھی پاکستان شہزاد ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ ٹیم کامان بہت شکریہ آپ کا حافظ شہباز پہلے کسور اور اب جڑا والا پنجاب میں زیادہ زی کے واقعات رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے جڑا والا میں بچوں سے بدفیلی کے بعد ویڈیوز بنا کر بلیک مل کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے دل دہلا دینے والی ویڈیوز ٹوٹی فور نیوز نے حاصل کر لیں پنجاب میں بچوں کے ساتھ زیادہ زی کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے جڑا والا میں بچوں کے ساتھ بدفیلی کی ویڈیوز بنا کر بلیک مل کرنے کا انکشاف ہوا ہے آٹھ روپس کی روپ محلے کے متعدد بچے ان باثر شخصیات کے چنگل میں بری طرح پسے ہیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان زیادتی کی ویڈیوز بنا کر متاثرہ بچوں کو اپنے دوستوں کو بھی اس زندے میں لانے کی دھمکیاں دیتے ہیں پہلے قصور اب جڑا مالا پنجاب نے زیادتی کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہماری نمائندہ فرزانہ صدیق کے اس وقت متاثرہ بچوں کے علاقے میں موجود ہیں ان سے جانیں گے فرزانہ بتائے گا کیا کہنا ہے متاثرین کا میں اس وقت جڑا مالا کی اس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا ویڈیوز سکینڈل سامنے آیا ہے بچوں کے جو والدین ہیں ان سے بہت کوشش کیا ہے ہم نے کہ ہم بات کر سکے وہ تو اپنی عزت کے ڈرسے جو ہے وہ بول ہی نہیں رہے اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کو با اثر شخصیات کا خوف ہے جو بلکل بھی سامنے نہیں آ رہے دوسری جانم جو اہلِ علاقہ ہیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے ان کا بھی ہاتھ ہے وہ لوگ خود بھی اس سے بہت زیادہ تنگ ہے اور بچوں کے ساتھ اس طرح کے جو جنسی زیادتی کے واقعے سامنے آ رہے ہیں اس سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں دوسری جانم جو پولیس ہے پولیس کھل کے اس میں بات نہیں کر رہی ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس پی جنامالا کے جانم سے بھی کہ چار ملزم گرفتار ہیں لیکن اب سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ صرف دو ملزم گرفتار ہیں جب یہ واقعہ سامنے آیا تھا تو ذرائع کے مطابق پولیس نے سترہ افراد کی لسٹ تیار کی تھی ان میں سے صرف دو چاری گرفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ جو باقی افراد ہیں وہ ابھی تک پولیس کی دسترس سے دور ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں آخر کس طرح سے منظر عام پہ آئیں جب نواز شریف کا یہاں پہ جلسہ تھا ستائیس طریقہ نواز شریف نے آنا تھا تو ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس سے جو موبائل برامت ہوا اس موبائل میں ان بچوں کی ویڈیوز موجود تھی دوسری جانم جو ملزمان تھے وہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں سے ایک ملزم نے یہ جو ویڈیوز ہی وہ لیک کر دی جس کے بعد یہ جو گھناؤنا جو دھندہ تھا اس کا انکشاف ہوا اور یہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں پولیس بات ضرور سن رہی ہے پولیس موقف ضرور دے رہی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے چار ملزم گرفتار کی ہیں پولیس کے مطابق اس کے علاوہ کوئی بھی پولیس کے جانب سے جو کاروائی ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی جس سے جو اہلِ علاقہ ہے وہ بھی تشویش میں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ اپنے بچوں سے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی کہیں اس ویڈیو سکینل کی ضد میں نہ ہوں بچوں نے ڈر کے ہمیں نہ بتایا ہو کیونکہ بچوں کے والدان کی جانب سے وہ اعتماد نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے بچے خوف میں مبتلا رہتے ہیں ایک بات اس پیزہ آپ نے اور کی تھی کہ یہ بچے اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کرتے رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کو تو مرضی سے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا ہماری پلیس ہم اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جا کر چوری کروں ڈکیٹی کروں نہیں دیتی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اگر یہ مرضی سے بھی ہوتا رہا تو ہماری پلیس خموش کیوں رہی پلیس نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا سرگوزہ کے علاقے کوٹ عمرانہ میں ایڈز کے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں آئے روز امبات ہو رہی ہیں اہل علاقہ شدید تشویش میں مبتلا ہے مزید جانے کے زوار کازمی سے جو اسی مرض میں ایک متاثرہ خاتون کے ساتھ موجود ہیں زوار بتائیے گا جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں سرگوزہ کا نواہی علاقہ ہے کوٹ عمرانہ جہاں ایڈ جیسا موزی مرض اپنے پنجے گھار چکا ہے اور اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے گزشتہ روز میں یہاں کیمپ لگائے گئے تھے وزیرہ اللہ پنجاب کی طرف میرے ساتھ یہاں عمر سیدھا خاتون موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کا ٹسٹ لیا گیا ہے سیمپل تو اس میں ہے چاہیوی پازڈیب آگے ان سے بات کرتے ہیں میں سہبہ کا کہنا یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے میں اپنا علاج نہیں کروا سکتی ہوں مجھے دو سال سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس بیماری میں مطلع ہوں لیکن آجھ ٹسٹ کروانے کے بعد ہی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایچ آئیوی پازڈیب ہوں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مخیر حضرات یا حکومت اس بات کا نوٹس لے اور میرا علاج کروائے خبر شامل کریں گے ناروات سے جس کے نجی میڈیکل کالج میں سیکنڈ یئر کی طالبہ نے خودکشی کر لی ہے مزید افسرات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائند یاسر عرفات سے یاسر آگاہ کیجئے گا پولس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے سیکنڈ ڈیر کی طالبہ نے خودکشی کر لی ہے سیکنڈ ڈیر کی طالبہ نے گلے میں رسٹی ڈال کر پنکھے سے لٹے کر خودکشی کی ہے طالبہ کا نام نرگس بتایا جا رہا ہے اور یہ میعہ علی کی رہشی بتایا جا رہی ہے توریسی بھارین اپنی موقع پر پہنچ گئی ہے ایپیو امران کیشویر نے میڈیا سے اسکو کرتے ہو بتایا کہ میڈیکل کی سٹیڈنٹ نے کمرے کو اندر سے بند کر رکھا کمرے کو تور کر اندر داخل ہوا گیا ہے نرگس کے پاس ایک خط بھی ملا ہے جس کے اوپر ایک تحریح لکھی ہوئی ہے نرگس نے اپنے والدان سے خلقیوں کتائیوں کی معافی بھی مانگی ہے یاد اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سارہ پر میڈیکل اسمتال میں یہ چوتھی خودکشی ہے جو اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور ایک داکٹر جس نے خود کو گھری مار لی اور ایک نرس بھی کمرے میں مردہ پائے گئی اور یہ چوتھی ہے جو میڈیکل سٹونڈنٹ کی سٹونڈنٹ ہے جس نے خود تشکی ہے ٹھیک ہے یا سر شکریہ آپ کا ناروال کے بعد درخ کریں گے لاہور کا جہان کے مناوہ میں زہریلی اشیاء کھانے سے ایک ہی خاندان کے تین بچے جانبہا کو گئے ہیں تینوں بچوں کی لاشیں سروزس اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں تفصیلات کیا ہیں جانیں گے علی ساہی سے علی ساہی بتائے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ لاہور کا علاقہ ہے مناوہ جہاں پر تین بچوں کی جانب سے یہ گھر سے کچھ کھانا کھایا گیا جس میں مسل اور چاہو ان بچوں کی والدہ کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ صبح ساڑھے ساتھ بجے انہوں نے مسل کے حال کھایا جس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے وہ سو گئی جبکہ طیب اور حسیب باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے کچھ دیر بعد جب واپس آئے تو انہوں نے یہ وامتنگ شروع کر دی اور بچی نے بھی اٹھ کر شدید وامتنگ شروع کر دی جس کے بعد ان کو جو مقامی حضرتا ہوتا وہاں پر منتقل کیا گیا اور اس کو جب حالت زیادہ بگڑنے لگی تو ان کو سروسی حضرتا ہوتا ہوتا ہے جہاں پر یہ جانبہ نہیں ہو سکے جو یہاں پر پولیس کی تفتیش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فود آتائی کی جنب سے سیمپل لیے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور بچوں کی والدہ کا جو کہنا ہے وہ اس کے والد سے بلکل متضاد ہے کہ ان بچوں نے کھانا کھایا ہے جو زہریلہ ثابت ہوئے جبکہ بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ یہ زہریلی گولیاں کھائی ہیں جن کے بعد ٹھیک ہے علی ساہی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آندم سے زائد اساسے بنانے کے الزام نے نیپ کیپٹن ریٹائٹ صفدر کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے احمد حمائیو شیخ اور علی جہانگی صدیقی کے نام ای سی اے میں ڈالنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ مان سہرہ میں تین سو کنال زمین تیس کنال سوٹس اور ایک کنال کا گھر بنانے کا الزام آئید ہے نیپ کا گارڈن نائن ایگری چیک لیمیٹڈ اور دیگر کے خلاف بھی انکوائری کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو سکنجا مزید تنگ کر دیا گیا ہے آندم سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں نیپ نے کیپٹن ریٹائٹ صفدر کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے کھاتا کھل گیا ہے اور احمد حمائیو شیخ اور علی جہانگی صدیقی کے نام ای سی اے میں ڈالنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے قصور ٹرافک پولیس اہلکار دن دہارے نظرانہ لینے میں مصروف دکھائی دیئے جی ہاں کیامرے کی آنکھ نے یہ مناظر محفوظ کر لیے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے میاں آصف سے میاں آصف بتائیے گا رشمت لی جا رہی تھی کیا ہوئی کھلے آپ جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قصور ٹرافک پولیس اہلکار دن دہاری کا چیمپین کہلاتا ہے آج کی دن دہارے یہ قصور سے ملتان جانے والی گاڑی سے نظرانہ وصول کرتے ہوئے کیامرے کے آپ میں محفوظ ہو چکا ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ جو گاڑی جو دریور سے پیسے وصول کر رہے ہیں تو میں آپ اس کے سفارے یہ بھی بتاتا چلوں جب سے قصور میں ڈی ایس پی ٹرافک تینات ہوئے ہیں تب سے ٹرافک کا بھی جہاں پر بہت برا حال ہے تو اس جہاں پر کچھ پوچھنے والا نہیں ہے جہاں پر بہت بوری حال طریقے سے جہاں پر ٹرافک کا جو سسٹم ہے وہ جہاں پر چل رہا ہے ٹھیک ہے میعا عاصف شکریہ آپ کا اور آپ کو بتائیں کہ سابق صادر پرویز مشرف اب وطن واپس نہیں آئیں گے واپسی کا فیصلہ باقر کر دیا گیا ہے پرویز مشرف کے وقیل اختر شاہ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سغیر چودری سے سغیر بتائیے گا بازابتہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے جی سابق صادر پرویز مشرف کی جانب سے واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا تھا کہ وہ وطن واپسی کے لئے تیار ہیں اور ہر سورت پاکستان آئیں گے اس حوالے سے ایک شرط بھی رکھی گی تھی کہ انہیں فول پروف سیکیورٹی فرام کی جائیں لیکن آج جو ہے وہ ان کے وکیل کی جانب سے یہ تصدیق کی گیا ہے اختر شاہ کی جانب سے کہ پرویز مشرف نے اپنی وطن واپسی کا فیصلہ موخر کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گیا ہے کہ چونکہ وزارت داخلہ کی سیکیورٹی پر انہیں اعتباد نہیں ہیں اگر وزارت دفاع جو ہے وہ اس حوالے سے اشور کرتی ہے اور یقینی بناتی ہے زمانہ دیتی ہے کہ پرویز مشرف کو فول پروف سیکیورٹی فرام کی جائی تو پھر وہ وطن واپس آ سکتے ہیں انتیس مارچ کو خصوصی عدالت میں اس حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے جو پرویز مشرف کے سبھی نگاہ رکھے گا شکریہ آپ کا ادھر ائر مارشل ارشد ملک کو پاک فضائیہ کا نائب صبرہ مقرر کر دیا گیا ہے اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے تاہر آٹھو اور تاہر بتائیے گا جی ائر مارشل ارشد ملک پاک فضائیہ کے وائس چیف اف ائر سٹاف مقرر کر دیا ہے قومت پاکستان نے ان کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے 1978 میں ائر مارشل ارشد نے پاک فضائیہ کے 76 میں جی ڈی پائلٹ کورس میں شمولیت اختیار کی اور دسمبر 1983 میں بطور فائٹر پائلٹ کمیشن حاصل کیا ان کا شاندار کیریئر رہا ہے فائٹر سکوائرن فلائنگ ونگ اپریشنل ائر بیس اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اہم پوستوں پر کمانڈ کی ہے سب سے اہم ان کا جو ان کی تہیناتی تھی یہ پہلے وائس چیرمن رہے ایرونارٹیکل کمپلیکس کے پھر اس کے بعد چیرمن مقرر ہوئے شکریہ آپ کا یہاں وقت تو آہے گرک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ایزی پیسے موبائل اکاؤنٹ رائے کیا ہے کیا نہیں تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑھائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکل گا توفار پریوریٹ کھلاریوں سے تجزیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن سب 24 نیوز ایچ ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بد انوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعا رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر بس اپنے بہت ہو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عبام اور سمار دشمنوں کو بے نکاپ کرنا ہماری سمیداری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام تاک کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی ای نے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی ای نے دیکھئے پروگرام ڈی ای نے پیر تا جمع رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نلان ہے میرے خوالہ پر لوگ کی امس سنے والا کوئی نہیں میرے حقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچڈی پر ایچڈی پر ایچڈی پر کی حوالات اب سب دھوکے بعد شباز شنیس کا ہر سال ساڑھے چھے سو ارب روپیہ ہے پختونخواہ میں ڈویلپنٹ بجٹ سلانہ ایک سو دس ارب روپیہ ساڑھے چھے سو ارب روپیہ اور اس نے دس سالوں میں ایک ہسپتال نیانی بنایا یہ پرائم منسٹر خاکہ نبازی اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں پتلا پرائم منسٹر نہیں آیا کہتا ہے کہ نباز شریف ابھی بھی میرا لیڈر ہے خاکہ نبازی شرم شرم خیبر پوکستان خواہ کی پولیس میں سیاسی عدم مداخلت کی کلائی کھل گئی اپنے آباد جلسہ قتم ہوتا ہی مثالی پولیس نے سرکاری گاڑیوں میں جلسے کا سامان منتقل کرنا شروع کر دیا مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نوائندے زبیر آوان سے زبیر بتائیے گا بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ پولیس غیر سیاسی ہے لیکن یہاں مداخلہ دیکھی جا سکتی ہے جی بالکل یہ غیر سیاسی پولیس کا جو ہے ایک انوخہ کارنامہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے پولیس نے جو ہے جو ہی عمران خان کا جلسہ ختم ہوا تو جو جلسہ گاہ کا سامان تھا اس کو منتقل کرنے کے لیے جو ہے سرکاری وسائل کا بے دریک جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور جو گاڑیاں تھی ان سرکاری گاڑیوں میں جو پولیس کی موبائل گاڑیاں تھی ان میں سامان لوڈ کر کے جو ہے اس سامان کو جو ہے دوسری جگہ پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اور سبائی حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک مثالی پولیس ہے اور جو ہے یہ غیر سیاسی پولیس ہے مگر اس کی کلی جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئی ہے پولیس نے جو ہے فل پروٹوکول دیا ہے پی ٹی آئی کے جلسے کو اور جو سامان جو ہے وہ گاڑیوں میں لوڈ کر کے جو ہے وہ منتقل کرتی رہی ہے ٹھیک ہے زبیر شکریہ آپ کا گومن یونیورسٹی ڈی آئی خان میں صوبائی وزیر کے دورے کے موقع پر وہاں لگی ظلفکار علی بھٹو کی تختی کو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ڈھال کر ڈھامپ دیا گیا جس پر آصفہ بھٹو زرداری اور فیصل کریم کنی نے مزمتی ٹوئٹس بھی کیے ہیں آپ کو بتائیں کہ گومن یونیورسٹی ڈی آئی خان میں صوبائی وزیر نے دورہ کیا اور اس موقع پر وہاں پر لگی زلفکار علی بھٹو کی تختی کو پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کر ڈھامپ دیا گیا اور اس پر آصفہ بھٹو زرداری اور فیصل کریم کنی نے مزمتی ٹوئٹس بھی کیے ہیں آپ کو بتائیں کہ دورہ کیا وزیر نے وہاں پر اور اس موقع پر زلفکار علی بھٹو کی تختی کو پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کر ڈھامپ دیا گیا اور جناب نواز شریف پر جوتا پھینکنے کی کیس میں دہشتگردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے کیس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا ہے ای ڈی سی نے یہ کیس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا ہے نواز شریف پر جوتا پھینکنے کی کیس میں دہشتگردی کی دفعات شامل کی گئی تھی جن کو اب ختم کر دیا گیا ہے روخ سیاسی منظر نامے کا تو آپ کو بتائیں کہ فاروق ستار ایمکم پاکستان کی کنوینرشپ سے فارق ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے مختصر سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے زیشان بھٹی سے زیشان بھٹی بتائی گا اس پر کیا ردیعمل سامنے آیا ہے جی بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے ایمکم کنوینرشپ کے معاملے پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے پار سکھنی کمیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ جاری کیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے جس پر یہ ایک ریمارک دیتے رکھا ہے کہ اس معاملے پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ تحریر کیا گیا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا جو مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس کے مطابق فاروق ستار کو ایمکیم پاکستان کی کنوینرشپ سے ہٹا دیا گیا جبکہ جو انٹرپارنٹی اتحابات ہوئے تھے ایمکیم کے ان کو بھی کل ادم قرار دے دیا گیا جبکہ جو درہاز گزار تھے کور نوید جبیل اور حالد مقبول صدیقی ان کی درہاز کو قابل سمات قرار دیتے ہوئے جو حالد مقبول صدیقی ہیں ان کو ایمکیم پاکستان کا کنوینر ایمکیم کے سابق کنوینر فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی کنوینرشپ کے خلاف دیئے گئے فیصلے کو سیاہ غیر منصفانہ اور غیر آئینی قرار دے دیا کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا مقصد ایمکیم کو ختم کرنا ہے انٹرا پارٹی تنازے پر فیصلہ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں یہ انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ہے یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک انٹرا پارٹی ڈیسپیوٹ پر پارٹی کے اندرونی جھگڑوں میں کسی کی طرف داری نہیں کی کسی کی حمایت نہیں کی پیٹیشن ڈالنے والے کی یا دفاع کرنے والے کی دونوں کے دلائل سننے کے بعد آپ عدالت میں جائیں اور وہاں سے فیصلہ کرائیں یہ ہم مجاز نہیں ہے ہمارا اختیار نہیں ہے الیکشن قوانین میں انتخابی قوانین میں کہ ہم انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر فیصلے دیں دوسری جانب ایمکیم بہادر آباد کے رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی کے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں فاروق بھائی نے کہا تھا الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوا قبول کریں گے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ پتنگ کا نشان کس کے پاس ہونا چاہیے خالد مقبول صدیقی کے واپسی پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے فاروق بھائی کو بھی دعوی دے رہی ہیں مکم کے مرویجہ اصولوں پر چلتے ہوئے رابطہ کمیٹی نے تنگ آمد بجنگ آمد کے مزداخ جو فیصلے کیے تھے ان کو مکم کے ہی آئین اور اصولوں کی روشنی میں جانچ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے موقف کو درست مانا اور ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے صدیقی بھائی کنوینر امکیم طے کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس میں طبق ہوئے ہے کہ فاروق بھائی ہماری درخواست سنیں گے اہم خبر شامل کریں گے بلاو بھوٹا زرداری بریفنگ دی گئی ہے بلاو بھوٹا زرداری سینٹر سلیم مانوی والا نے ملاقات کی ہے جس میں پاتھی چیئرمن کو انتخابی منشور پر بریفنگ دی گئی ہے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے گا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑھائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توپار سپریبریٹ کھلاڑیوں سے تجیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گری سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بدنوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے بطن پاکستان کے لیے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر بس اب نہیں بہت گو چکی چوری اور ٹھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سماس دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے مطاری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چڑھتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام تاک کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالی فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نلان میرے خوالا پر لوگ کی امس سنے والا کوئی نہیں میرے حقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اغوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے آوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار آوان کیلئے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات سات بچ کر تین میرٹ پر صرف ٹونٹی فور نیوز ایچ ٹی پر پاکستان نے ہمارا گھر افتی ہے کہ کیا نحال حاشمی جازیس کے لیے ادا کیا گئے الفاظ خود کے لیے دوہرا سکتے ہیں چیف جسس میاں ساکب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نحال حاشمی توہین عدالت کیس کی سماعت کی نحال حاشمی بھی عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس نے ریمارکس میں کہا کہ کیا عدالت کے لیے ادا کیا گئے الفاظ نحال حاشمی خود کے لیے دوہرا سکتے ہیں اگر انہوں نے ایسی باتیں عدالت کے بارے میں کی ہوتی تو شرم سے ڈوب مرتے نیال آشمی بتائیں کہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے نیال آشمی نے کہا کہ وہ الفاظ عدالت کے لیے استعمال نہیں کیے تاہم وہ نادم ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پر ہیں چیف جسس نے کہا کہ وکیلوں کی عدالت کو گالیاں دیں پہلے بھی نیال آشمی جیل کی بجائے دل کی تکلیف کا جھوٹ بول کر اسپتال میں لٹے رہے جیل میں میفلیں لگاتے رہے عدالت کو سب پتا ہے مگر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا چیف جسس نے مزید ریمارکس دیے کہ ابھی بھی نیال آشمی کو کوئی پشمانی نہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں بار کو چاہیے تھا کہ فوراں کاروائی کرتے کیا نیال آشمی بار کا نمائندہ رہ سکتا ہے کراچی کے وقلاب بتائیں کیا کرنا چاہیے عدالت نے سپریم کورٹ سندھ اور پاکستان بار کونسلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سمات ایک روز کے لیے ملتوی کر دی عدالت میں پیشی سے قبل صافی نے نیال آشمی سے سوال کیا کہ کیا آپ کو دوبارہ اڈیالہ جیل کی سلاخیں نظر آ رہی ہیں سوال کے جواب میں نیال آشمی مسکراتے ہوئے چل دیئے احمد عدیل صرف راز 24 نیوز سپریم کورٹ اسلام آباد موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کراچی میں صورت شہریوں پر آگ برسانے لگا شہری گرمی میں اضافے سے تلملہ اٹھے محکمہ موسمیات کے مطابق سخت گرمی کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان ہے ولید احمد کی ریپورٹ دیکھئے 26 مارچ مگر گرمی جون جولائی والی کراچی والوں کے سورج نے پسینے چھٹوا دیئے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہیٹ سٹوک کا کوئی امکان نہیں البتہ درجہ حرارہ جمعے تک 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے گرمی کی جو لہر اب اس پر نارمل سے زیادہ رہیں گے اور پھر ہفتے سے اس میں بہتری آ جائے گی اور ہم واپس 32-33 پہ آ جائیں گے اب جب سورج نے آنکھیں دکھائیں تو شہریوں کا بھی برا حال ہو گیا اور سڑک کنارے تھنڈے پانی کے کولر سے اپنی پیاز بجائی پانی کے سہولت ماشاء اللہ بہت اچھی گریبی ہیں ہر جگہ ایسا انتظام ہونا چاہیے پانی کی ضرورت احصت پڑتی ہے موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور اس کے مزیر اثرات سے بچاؤ کے لیے شہر میں درخ لگانے کی اہم ضرورت ہے کیمرمن سجاد رئیس کے ساتھ ولید احمد 24 نیوز کراچی نون لیگ کے نارے صرف نون لیگ تک ہی محدود رہیں گے جی حالی کی حکومت صرف نون لیگ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنے قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے عویس قیانی کی ریپورٹ دیکھئے حکمرانوں نے جلسوں میں کیے تھے 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے بلند و بانگ دعوے لیکن ہونے جا رہا ہے بلکل اس کے برخلاف شہریوں کو اگر بجلی کی بلا تطل فراہمی درکار ہے تو نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیں کیونکہ لیگی وارٹرز کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جی ہاں بلکل حکومت لوڈ شیڈنگ پر کابو تو نہ پاسکی لیکن اپنے وارٹرز کو ریلیف ضرور دے گی پاورڈ ویجنز رائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے وارڈ بینک والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لاہور سمیت، قصور، سیوال، شیخ اپورا، گجرہ والا کے علاوہ فیصل آباد اور سیالکورٹ کے بیشتر فیڈرز پر بھی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ذرائع کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے علاوہ خیبر پختوخہ کے بیشتر علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تطول فراہمی کے لیے بیک اپ ٹرانس فارمس کا منصوبہ بھی زیرے غور ہے چین نے سی پیک منصوبے کے گیارہ خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری سے معذرت کر لی ہے البتہ چین پہلے مرحلے میں صرف تین خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں تفصولات کیا ہیں جانیں گے وقاس عظیم سے وقاس عظیم بدایے گا چین کی جانب سے کیا وضاحت پیش کی گئی ہے معذرت کیا کی گئی ہے جب یہ پاکستان میں چھٹی جی سی سی ہوئی تھی جس میں پاکستان اور چین کے حکام نے شرکت کی تھی اور اس میں پاکستان نے یہ تجویزی سیر کے سی پیکٹ ہے تو چین پاکستان میں چودہ خصوصی اقتصادی زونز کے اوپر کام کرے لیکن پاکستان کے اس درخواست کو مصرد کر دیا گیا ہے اور چین نے صرف اور صرف تین خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں دابیجی خصوصی اقتصادی زونز کراچی جبکہ ایم 3 موٹر ویف سیکل آباس کا جو انٹرچینج ہے وہاں پر خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی جائے گی جبکہ فیبر پختونخواہ میں ہتار انڈسٹرل ایسٹریٹیٹر میں ٹھیک ہے وقاس شکریہ آپ کا مزید قبر بھی ہوں گی مگر ایک پڑک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان کون اڑائے گا وکٹوں کو کون لائے گا چوکے چھکو گا توفار پریوریٹ کھلاڑیوں سے تجزیا کاروں تک سب ایک سا دیکھئے پی ایس ایل کی سپیشل ٹرانسویشن کرکٹ کے سلطان صرف 24 نیوز ایج ڈی پر دیکھئے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام پانچ بجے صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پر میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں میں کرتا ہوں چارہ گریہ سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید حکمرانوں کی بدنوانیوں کا تذکرہ اور کیوں نہ کہوں میں اپنے لئے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں کہتا رہوں گا انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے پاکٹسطانیوں کے لئے اور اپنے پیارے وطن پاکٹسطان کے لئے دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمع رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر بس اب نہیں بہت ہو چکی چوری اور دھوکے بازی آج میں پاس مکمل انفرمیشن ہے اس آدمی کے خلاف ملک عوام اور سمات دشمنوں کو بے نکاب کرنا ہماری سے مداری ابھی ہم لوگ اس جگہ پر چڑھتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود ہے اور وہ شخص جو ہے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر ان سے غلط کام کرواتا ہے برے کام کا کیسے ہوگا پورا انجام دیکھئے پروگرام انجام ہفتہ اور اتوار کی شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے پیر تا جمعہ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا حسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نلان محمد مولا اور لوگ کی آن سپنے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلاہ روزانہ صبح سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بار کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے ایوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنائیت احساس افہام و تفیر خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے رسیم زہرہ ایٹیج کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر ایاتم ملت پسکان کاری پر ملت پر ملت پر میں گر پر نہیں ہوں انواز شروف آمائے سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزا دی ایسرچو آپ توڑا وہ کین سوڑا آپ کو یہ ساہب کی جو آپڑا جو ہے آپ کو یہ آدھا سکھلی لئیے ہونٹا یہ ساہب عید ڈیرن سیمی کھیل کے ساتھ محبتوں کے بھی سفیر ڈیرن نے پھر ثابت کر دکھایا کہ وہ بڑے کھلاری ہی نہیں بڑے انسان بھی ہیں ویسٹ انڈین کرکٹر نے پاکستان کی محبت میں کسی خطرے کی پرواہ نہ کی ڈیرن سیمی ایک بار پھر پی ایس ایل کا فائنل کھیل نے پاکستان آئے زخم بھی ڈیرن سیمی کے جذبے کو ہرا نہ پائے ویسٹ انڈین کرکٹر زخمی ہونے کے باوجود پی ایس ایل میں انیکشن رہے جہاں ڈیرن سیمی دورے پاکستان سے خوب لطف اندوز ہوئے وہیں پاکستانیوں نے بھی ان پر محبتیں نشاور کی ڈیرن سیمی کرتہ پہن کر پاکستان کی ثقافت میں رنگیں کراچی کی بریانی کا مزہ اڑایا اور اختتامی تقریب میں خوب جھومیں ڈیرن سیمی نے جو پاکستان کے لیے کیا اس کا شاید حساب تو چکتا نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی ہر پاکستانی اپنے اپنے انداز سے شکریہ ادا کرتا نظر آتا ہے اس پلٹن سے اتنا ہی ایک ورے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ اور جاتے ہوئے آپ دیکھئے سعود ایرپ میں بہت بڑے فیشن ویک کی تیاریاں سعود ایرپ میں بڑے فیشن ویک کی تیاریاں